بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورس کیسے ہیں آپ سے بلکم ٹو میرے چینل آج میں ہم کے لیے ایسی زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں کہ آپ جو ہیں بلائی سے ہی مجدار سی دیسی گھی نکال سکتے ہیں آپ نے اسے مکن نہیں بنانا بلائی سے ہی آپ مجدار سا دیسی گھی نکال سکتے ہیں اور ساتھ پہ یہ مجدار سا حلوہ بھی بنا سکتے ہیں دانے در حلوہ تیار ہوگا تو آپ نے ریسپی کو اسکپ نہیں کرنا غور سے ریسپی کو دیکھنا ہے اور ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ نہیں کرنا اسی کے ساتھ چینل پہ نہیں ہے چینل کو بھی دیکھ سبسکرائب نہیں کیا تو جلد جاکھ چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں تو یہاں پر ہم نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ہم نے ملائی ایڈ کر دی ہے اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے اور جب تک میں ملائی کی ویبلز بنا شروع ہو جائیں آپ نے اسے پکانا ہے اور اب جو اس میں خاصی سے ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے یہ گندم گندم کا آٹا جو ہوتا ہے وہ آپ نے دو ٹیبلز پن کے قریب لینا ہے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک بہت امپورٹن چیز ہے کہ آپ نے یہاں کرنا ہے جو گندم کا آٹا ہے وہ آپ نے زیادہ ایڈ نہیں کرنا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو آئل ہے وہ کم بنے گا اور جو آپ آئل نکال رہے ہیں وہ کم بنے گا لیکن آپ کا جو زیادہ تر ضائع ہو جائے گا اپنے اس میں ملائی ایڈ کریں وہ زیادہ تر ضائع ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے گندم کا آٹا آپ نے کم آٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے دو ٹیبلز پن کے قریب گندم کا آٹا ایڈ کیا ہے اس کو اپنے اچھی طرح سے پکانا ہے اور آپ دیکھیں گا کہ دس پندر منٹ بعد ہی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں دس پندر منٹ ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھی چھوڑنے لگی ہے اور دیسی گھی جو ہمارا اوپر آ چکا ہے آئل بھی کہتے ہیں اسے دیکھیں بھی کہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آئل جو ہے اوپر آ چکا ہے اور یہ جو ہماری ملائی تھی وہ دانے دار سے بن کے نیچے ہو گئی ہے اور اوپر ہمارا جو آئل ہے وہ آ چکا ہے اور یہاں پر آپ نے اسے اچھی طرح سے پکا دی رہنا ہے اور یہاں پر آپ نے اسے قریبا آدھے گھنٹے تک اچھی طرح سے پکا لینا ہے تو یہاں پر اس ہمیں آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ آئل جو ہے اوپر آ چکا ہے کافی سارا آئل اس سے تیار ہو جائے گا اگر آپ کی جو بلائی ہے زیادہ ہے تو اور بھی زیادہ جو آئل ہے وہ تیار ہوگا اس سے اور یہاں پر آپ کو مکھر ملنے کی ضرورت نہیں ہے بلائی سے آپ یہ جو دیسی کی ہے وہ تیار کریں گے اب اس کی جھاگ بنا شروع ہو گئی ہے جھاگ جو ہے جب تا ختم ہوتی ہے تو آپ نے اسے پکاتے رہنا ہے اس کے بعد یہ ہمارا آئل ہے تیار ہو چکا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ آئل جو ہے ہمارا تیار ہوا ہے اور ہم نے یہاں پر ایک ہفتے کی ملائی سے ہم نے یہ تیار کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ہمارا جو گی ہے تیار ہوا ہے اور اب جو اسے حلوہ تیار ہوگا نا ویورز یہ بہت اہم سٹیپ ہے جو حلوہ تیار ہونے والا ہے نا ویورز اتنا مزے کا اتنا ٹیسٹی حلوہ تیار ہوگا کہ جو آپ سوچی کا حلوہ بناتے ہیں کسی بھی جیس کا حلوہ بناتے ہیں وہ جتنا ہی چاہے مزے کا کیوں نہ ہو لیکن جو آپ اس سے حلوہ تیار کریں گے آپ کی بچے بہت شوق سکھائیں گے اور کیا ہوتا ہے کہ جو حلوے ہوتے ہیں وہ جدہ کھائیں نہیں چاہتے اور انسان کا دل جلدی بھر جاتا ہے تو یہ جو حلوہ اس سے بنے گا وہ آپ کھاتے رہیں گے آپ کا دل ہی نہیں بھرے گا بہت ہی مزے کا اس سے حلوہ تیار ہوگا اور اس کا جو ٹیسٹ ہے نا بہت مزے کا بنے گا تو ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہیں کرنا یہاں بھر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ہمارا جو دیسی کی ہے وہ اس سے تیار ہوا ہے اور یہ دیکھیں میورز آپ نے اس طرح سے کر کے اس کے اندر سے باقی کا بھی آئل نکال لینا ہے اور بہت ہی زیادہ اس سے ہمارا جو دیسی کی ہے تیار ہوا ہے صرف ایک ہفتے کی ملائی تھی اور اسے اتنا زیادہ ہمارا جو دیسی کی ہے وہ تیار ہوا ہے اگر آپ کی پاس زیادہ ملائی ہے تو آپ بہت زیادہ آپ اس سے دیسی کی نکال سکتی ہیں بس آپ نے یہ اہم ٹرک استعمال کرنی ہے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے مورز اس جس کو بلکلی سکت نہیں کیا کریں آپ کی طرف اس سے مار لی ایک انام ہوتا ہے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہمارا جو اس گھی ہے تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے پکانا شروع کرتے ہیں تو یہ اس کے اندر سے جو میکچر رہ گیا تھا وہ ہم نے لیا ہے اور اس سے ہم بہت ہی مزدار بہت ہی ریسٹی دانے دار سا حلوہ تیار کریں گے اس کو ہم پین پر اس طرح سے پکائیں گے اس کو آپ نے تقریباً دس منٹ کے لیے اس طرح سے پکانا ہے اور دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے بھی آئل لنکلنا شروع ہو گیا ہے اور آپ نے اسے اچھی طرح سے پکانا ہے آئل اور آئٹ کرنے کی بلکل بھی صورت نہیں ہے کیونکہ اس میں آل ریڈی بہت زیادہ آئل ہے تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے بہت ہی مزدکہ بہت ہی تیسٹی دانے دار سا ہمارا حلوہ تیار ہوگا اور ایک کیسے ہم دو چیزیں بنائیں گے تو یہاں پر جو ہے ہم اس میں سوچی آئٹ کر دیں گے آدھا کب ہم نے یہاں سوچی کا آئٹ کر دیا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے گھون لینا ہے یہاں پر جو سوچی ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ لے جائے گی تو آپ نے اسے پورا پورا ٹائم دینا ہے اس سے اس کو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا اچھی طرح سے آپ نے اسے پکا لینا ہے اسی کے ساتھ اگر چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جل جا کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر گھر لیا ہے چینل کو سبسکرائب تو آپ کا ہمارا دل سے شکریہ اب اسے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو سوچی ہے اس میں ہم نے ایڈ کی تھی وہ جی طرح سے اس میں مکس ہو چکی ہے سوچی آپ نے ہمیشہ چھان کے استعمال کرنی ہے اب ہم اس میں ایک گلاس کے قریب دودھ ایڈ کر دیں گے آپ نے فریش دودھ لینا ہے پول اوف ملک اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اب اس میں ہم چینل ایڈ کریں گے چینل آپ حسب زورت ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے دو پیالے کے قریب چینل ایڈ کی ہے ہم نے یہاں پر چھوٹی پیالے لی ہے آپ حسب زورت بھی چینل ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے دودھ اور چینل کو اس کے اندر اچھی طرح سے آپ نے پکا لینا ہے یہاں پر آپ نے اسے پندرہ منٹ تک اچھی طرح سے پکانا ہے کچھ اس طرح سے ہمارا حلوہ تیار ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے جو آئل تھا نہیں ایڈ کیا یہ اپنے ہی آئل میں پکا ہے اور بہت ہی مزدار بہت ہی ریسٹی ہمارا جو حلوہ ہے وہ تیار ہوا ہے یہ جو آپ سوچی کے حلوے کھاتے ہیں جس اس کے بھی آپ حلوے بنا کر کھاتے ہیں یہ اس سے بہت زیادہ مزدار ہے اور جو بچے حلوے نہیں کھاتے تو وہ بھی اسے کھانے لگیں گے اور جو اور حلوے ہوتے ہیں اس کا انسان تھوڑا سکھاتا ہے اس کا دل بھر جاتا ہے لیکن یہ جو حلوہ ہے اس کا آپ کو بار بار کھانے کا دل کرے گا یہ بہت ہی مزے کا تیار ہوگا تو ایک بار اس ریسپی کو میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کرنا ہے تو یہ ہماری حلوے کی فائنل لوگ تو بہت ہی مزے کا بہت ہی تیسٹی ہمارا جو حلوہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ یقین شانی بہت ہی مزے کا بہت ہی تیسٹی ہے تو ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور یہ جو ہے ہم نے گھی نکالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ہمارا جو گھی ہے وہ تیار ہوا ہے تو ویورز آپ چکھیں گھر پر آئیل بنائیں گھر پر گھی بنائیں اور یہ بلکل خالص دیسیگی گھر پر تیار ہوگا جو آپ بزار سے دیسیگی لیتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ملاور ہوتی ہے کیمیکل استعمال کیے گئے ہوتے ہیں لیکن جب آپ یہ گھر پر دیسیگی بنائیں گے بلکل خالص تیار ہوگا اور بہت ہی مزدار دیسیگی ہے تیار ہوگا اور ساتھ میں ہمارا ہی مزدار سا حلبہ بھی تیار ہوگا تو ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اسی ساتھ اگر آپ ہماری مزدار سی ریسپی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمی سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کیسے لگی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ